اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں آج کے دن کے کرنٹ افیرز کے کوششن کچھ ایسٹیک جکے کے کوششن جیدی آپ کے بیسی کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی چیز حیث ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے لازٹیم بتایا تھا کہ میں نے پرسو جو ایک کوششن ڈسکس کیا تھا وہ کوششن پرسو شام کو کبی سی میں بارہ لاکھ پچاس ہزار کے لیے پوچھے گئے تھے تو دوستو سارے کوششن سیمپورٹن سیلیکٹڈ ہے کبی سی پوائٹ آف ویو سے ویڈیو کی شروعات کریں گے شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو تو پلیس سبسکرائب کر لینا نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو بھی کلک کر لینا تاکہ میرے دوارہ اپ لوڈ کے ویڈیو کا نوٹیفکیشن اب کو ٹائم سے مل جائے کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو اور ہاں ویڈیو پسند ہے تو جہور سے لائک کرنا تو شروعات کرتے ہیں پہلا کوششن ہے انڈین آرمی ہیز پارٹیسپیٹیٹڈ انڈین ملٹی لیٹرال سٹریٹجک اینڈ کمانڈ ملٹی ایکسرسائز ڈیس ان رشیہ رشیہ میں کون سا ایک ملٹی لیٹرال سٹریٹجک اینڈ ملٹی ایکسرسائز کیا گیا ہے تو وہ ہے کہاں کیا گیا ہے رشیہ میں تو وہ ستوک وہ ستوک رشیہ میں ایشیا پارٹ میں پڑتا ہے یہاں پہ یہ ایکسرسائز کیا گیا ہے اور اس ایکسرسائز میں کیا گیا کہ ابھی چلی رہا ہے سات ستمبر تک چلے گا اور ایکس ایکسرسائز میں بہت سارے کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا جس میں رشیہ انڈیا چائنہ پر مکھ ہیں نیکسٹ کوششن کیوں چلتے ہیں رشیہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں ایمپورٹنٹ نیوز ہے رشیہ اوورٹیک سعودی آرہویا ٹو بکم انڈیا سیکنڈ بیگیسٹ وائل سپلائر اور رشیہ لینگویج ڈی چھے جون کو منائے جاتا ہے رشیہ نے اپنے ایک پلین سب سے بڑے پلین کو ڈسٹروائی کیا ہے اس کا نام ہے دنیا کا سب سے بڑا پلین تھا مریہ وشو اسٹار چیمپنشپ میں انڈیا کی صادق تاریخ گولڈ میڈل جیتی ہے جو کہ رشیہ میں ہوا تھا اور ایک ایکسسائیج ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے لیکن پڑھ لیجئے رشیہ چائنہ ایران کنڈکس چیرو ایکسسائیج ہے ایک نیویل ایکسسائیج ہے جو رشیہ چائنہ ایران نے کنڈکٹ کیا ہے نیکسٹ کوششن کیوں چلتے ہیں بنگلہ دیش پرائم منسٹر شیخ حسینہ بل بی آن دا پھوڑ ڈی ویجیٹ ٹو اینڈیا پروم پیپ سپٹیمبر ہو اس دے پرسیدنٹ آنگلہ دیش بنگلہ دیش کے پرسید عبدالحمید آگے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی اور بنگلہ دیش کا انفرمیشن ہے آپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ڈھاکہ ہے کیپٹالی کرنسی بنگلہ دیشی شیخ حسینہ اور نیشنل اسپورٹ کبھی کبھی پوچھ دیا جاتا ہے KVC میں تو بنگلہ دیش کا نیشنل اسپورٹ کا بڑی ہے اور نیشنل ٹری مینگو ہے مینگو ٹری اور جو بنگلہ دیش کا انڈیا سے جو بورڈر لگتا ہے پورت تھاؤزنڈ سے اوپر ہے وہ سب انڈیا کا سب سے زیادہ بورڈر اسی کے ساتھ لگتا ہے دوسرے کٹیوں میں اور ایک کوشن اور یہاں بنتا ہے کہ یہ انڈیا کا کون سا ایک اسٹیٹ ہے جو بنگلہ دیش تین طرف سے گھرا ہوا ہے تو یہ ہے تھرپورا تھرپورا تین طرف سے بنگلہ دیش سے گھرا ہوا ہے آگرے کوشن کیوں چلتے ہیں which country has signed an MOU with 0C a subsidiary of renewal energy company green co to make green hydrogen in انڈیا تو انڈیا میں green hydrogen بنانے کے لیے کس کمپنی نے ایک MOU sign کیا 0C سے جو green co کی subsidiary company ہے تو ہوا ہے پاس کو steel company ایمپورٹنٹ کوششن ہے یاد رکھئے گا نیکسٹ کوششن کوششن ماہ مہی سیلیویتید اینڈر پوشن افیان چلتا ہے جو 2018 میں لانچ کیا گیا تھا اس کے انتغت یہ راشتری پوشن ماہ منایا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیشنل نیٹریشن ویک ایک ستمبر سے سات ستمبر یادی نیشنل نیٹریشن منت کی بات کریں گے تو یہ ایک ستمبر سے تیس ستمبر تک ایک اور کوشن یہ بنتا ہے چھوٹا ہوا تھا پچھلے کا ورلڈ وارٹر ویک یہ تائیس اگر سے ایک ستمبر تک منائے گیا ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ کوشن ہے یاد رکھئے گا اگلا کوشن ہے بی شیخ علی پاسٹ اوے ان سپٹمبر ٹو تھاؤجن ٹونٹی ٹو ہی ہوا جے فیمس ہسٹورین تھے شیخ علی کا ستمبر بائیس میں نیدھن ہو گیا ہے وہ ایک پرسید ہسٹورین تھے وہ انیس سو چھاسی میں اپنے سیتالیس میں سطھ میں بھارتی اتحاس کانگریس کے مہا سچیب بھی رہے اور انیس سو پچاسی میں دکچین بھارت اتحاس کانگریس کے سنستاپک ادھیاک شوئی تھے ہی جی ریسپینٹ اپتر راجیوسف اوارڈ اینڈ ہی آتھرڈ اٹھوٹل اپ ٹوٹل اپ ٹوٹی تھری بکس ان انگلیش ٹوٹیس بک لکھی ہیں انہوں نے انگلیش میں لکھی ہے کب کبھی لینگویج بھی پوچھ لیا جاتا ہے کس لینگویج میں لکھی گئی ہے اگر جیسے کل ہی پوچھا گیا تھا ایک کوشن میں کہ کس بھاشا میں لکھی گئی ہے تو وہ سنسکریٹ تانسر تھا کل کے بھی سی دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا نیکسٹ کوشن ہے کس راج سرکانے کسانوں کے کلیان کے لیے گرامین پیچھوارے سوہ اور پالن یوجنا شروع کی ہے تو یہ میگھالے ہے اس یوجنا کا عدیش سے یہ سنسکت کرنا ہے کہ کسان ویوین پسپالن گتیو دیو کے مادیم سے ایک ستھائی آجیو کا ارجیت کریں میگھالے کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں یہاں کے چیف منسٹر ہیں کے سنگمہ کناڑ کنراد کے سنگمہ اور انہوں نے ایک لانچ کیا ہے ایک فلیکشپ پروگرام رورل بیک یارڈ پگری اسکیم جس کو ہندی ہندی میں بولتے ہیں گرامین پیچھوارے سوہر پالن یوجنا آگلے کوشن چلی میں ہرے گوار میں تفاصل اور پڑھتے ہیں اس کا اس کے ستھاپنا ہوئی تھی 21 جنوری 1972 کو کیپٹل ہے شیرونگ گورنڈر ہے ستھے پال ملک چیپ منسٹر ہم لوگ نے پڑھ لیا پی سنگمہ کے بیٹے ہیں کونراد سنگمہ لوگ سوہ کی دو سیٹ ہے ایک بار یہ بھی کوشن پوچھا گیا تھا راج سوہ کی ایک سیٹ ہے اسیملی کی ساٹھ سیٹ ہے یہ کوشن پوچھا گیا تھا کہ ان نملکت میں سے کس راجیوں کی سنگمہ میں کس راجیوں میں لوگ سوہ کی سیٹ ایک سے جادہ ہے اس طرح سے کوشن تھا کی بی سی میں ہی ادھر سٹیٹ گورنمنٹر سکیم دیکھ لیتا ہے ابھی ہم لوگ پڑھا تھا تو ریویجن ہو جائے گا مہلہ نیدی راجستان نے شروع کیا پنجاب کے سی ایم نے لوگ ملنی سکیم شروع کیا ہے ہریانہ گورنمنٹ ہے ای ادھیگام جسے وہ سٹوینٹ کو ٹیبلٹ باتیں گے ہریانہ کے ایک اور ہے چارہ بیجائی ہوجنا اگلے کوشن کیوں چلتا ہے مہاراشت کے کس شہر میں دیویانگ پارک کا اوٹ گھٹن کیا گیا ہے یہ مہاراشت کے چار جگہ کا چار شہر کا نام ہے لیکن پھوٹو سے ہی سمجھ میں آتے ہیں یہاں پہ نیسین گھڑکری دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ناکپور میں ہوا ہوگا تو کریکٹ انسر ناکپور ہی ہے اور اس پارک میں کیا ہوگا ان کو ایسی سیوزہ دی جائے گی کہ وہ لوگ بھی پارک میں آکے گرینلی کا سیوزہ لے سکے آگے چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی اور تو کس منسٹر نے اس کو انویل کیا ہے تو یہ ہے جنہوں نے اس پستک کو انویل کیا ہے سائنس بہائنڈ سورج نمسکار آگے چلتے ہیں کچھ اور بکس ہیں بکس سے بھی کوششن آتے ہیں اس لئے اس کو بھی ریویجن کر لیتے ہیں دہ ریسیلینٹ انٹرپیرونر دھروتی شاہ کی دورہ لکھا گیا ہے دہ بوائے ہو روٹے کنسٹوشیوشن اے راجش تلوار کے دورہ لکھا گیا ہے اور ایک دھرمین پرلان جو ایونین ایڈکیشن این سکیل ڈیفلپمنٹ منسٹر ہے انہوں نے ایک بکس کو ریلیج کیا ہے بیرسہ منڈا جن جاتی نائک بیرسہ منڈا جھارکھنڈ سے سمن دیتے ہیں اگلا کوششن ہے تو آپ لوگ کو پتا ہوگا پیپا نے اس کے اوپر سے بین لگا لگایا تھا وہ ہٹا لیا ہے اب ہٹ چکا ہے تو اب انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہونے والا تھا وہ اب شیڈیول ہوگا اور اس کے جو پرسینٹ بنے ہیں نہیں یہاں گلت لکھا ہوگا ہے کلیان چوبے بنے ہیں کلیان چوبے ای 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 ف کے پرسینٹ بنے ہیں تو آپ اس کو کر دیجئے یہ کلیان چوبے بنے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے کلیان چوبے آپ یاد رکھے گا اس کے علاوہ کچھ اپوائنٹمنٹ اور ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں جس میں ہے نکول جائن بنے ہیں پیٹی ایم پیمنٹ سرویس کے سی ای او راج رشی گپتہ بنی ہیں او این جی سی کی ڈائیڈیکٹ مینیجنگ ڈائیڈیکٹر آشیش کمار چوہان این ای سی کے ایم ڈی اور سی او بنے ہیں اور وی کے سنگ ڈائیڈیکٹر ٹیکنیکل بنے ہیں آری سی لیمٹیڈ کے تو دوستو اس کے علاوہ ایک دو کوشن اور ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہے ہو ہز بکم دا فرسٹ انڈیا ڈوومنٹو ریچ دا فائنل آب دا وارل جونئر سویمنگ چیمپئنشپ ویشو جونئر تیراکی چیمپئنشپ کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی بھارتی مہلہ کون بنی ہے تو یہ ہے اپیقشا فرنانڈیز یہ دوستو پیرو پیرو کی کیپٹل لیمہ ہے وہاں پہ یہ چیمپئنشپ چل لئی ہے اور یہ میرے خیال سے چار سپٹمبر تک کل تک چلے گی تو وہاں پہ کیا ہے کہ وہ دو سو میٹر مہلہ ور کی اس پردہ میں آٹھویں آستان پہ رہی ہے اور آٹھویں ویشو جونئر تیراکی چیمپئنشپ تیس اگسے چار ستمبر دو ہزار بائیس تک لیمہ جو پیرو کی کیپٹل ہے پیرو ایک لیٹن امریکن کنٹری ہے وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ اسپورٹ سے سماندیت جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ بھی دیکھ لیتا ہے جو پارا ایلیمپین راہل جھاکر ہے انہوں نے گول میڈل جیتا ہے ڈبلو ایس پی ایس شوٹنگ ورلڈ کپ ان چنگوان ساؤھ کوریا میں انڈین ویٹ لپٹر ہشدہ گرور وہاں نے گول میڈل ان ٹو تھو تھوزن ٹونٹی ٹو ایسیان یوٹھ این جونئر ویٹ لپٹنگ شیمپینشپ میں اور در لیڈر لائن expensive دنگ ساؤھ لڈیفہ جو اورrum پس Kerry جنب تعمل ہمٹ ساؤ اس کے ساتھ ساؤں غانون بیٹ لے کے کوششن دیکھ لیتے ہیں پہلا کوششن ہے پنچائیتی راج انسٹیوشن کیم انٹو اگزیسٹنس انڈر دا تو سیونٹی تھرڈ اور سیونٹی فورت ایمینڈنٹ ایکٹ کی طرح پنچائیتی راج کی شروعات ہوئی تھی اور یہ شروع ہوئی تھی راجی گاندھی کے سمیں انیس سو کچھ تھا نائنٹی میں چاہید ان کے بعد ہی شروع کی تھی ان کی مرتو کے بعد پنچائیتی شروع کرنے کا شروع کرنے کا سٹرٹنگ نیکسٹ کوششن ہے دے رائٹ آپ ایڈوکیشن ایکٹ آفن سین اندر نیوز کے منٹو پورس انویچ یہ دو ہزا دیس میں شروعات ہوئی تھی اور یہ ٹونٹی ون یہ جو آٹ کے لئے اس کے تحت چھے سال سے چودہ سال کے بچے کو لیے پھری اور انیوار سکچہ کا پرویجن کیا گیا ہے اور یہ رائٹ ہے ان کا آندھ پردیش کو ایک بھاشائی راج کے روپ میں بنایا گیا تھا دوستو یہ کوششن اب بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آندھ پردیش was created as a linguistic state in 1953 تو دوستو آندھ پردیش پہلا راج ہے جو بھاشا کے آدھار پر بنا تھا اور نائنٹین فیپٹی تھری میں بنا تھا اور اس کے لئے نہرویج کے ٹائم میں ان کے ایک لیڈر تھے وہ بھوکھر طالب کیے تھے مجھے نام نہیں آدھا رہا بھی اب سرچ کر سکتے گوگل اور ان کی مرتیو ہو گئی تھی اس کے بعد اس کو بھاشا کے روپ میں پہلا راج بنایا گیا تھا نیکسٹ کوشن ایوچ ایمینڈن تو دا کنسٹیچوشن انٹروڈوز ڈا گوڈس ڈا سرویس ٹاکس جی ایس ٹی کس سمیدان کے تحت یہ ایمپورٹین کوشن ہوا کرتا تھا دو تین سال پہلے ابھی بھی ہو سکتا ہے ایک سو ایکوہ کنسٹیچوشن ایمینڈیٹ ایک کی طرح ایمینڈیٹ ایکٹ سے دو ہزار سولہ سے اس کو شروعات کی تھی جی ایسٹ کی یعنی گوڈس ان سرویس ٹاکس کی لاسٹ کوشن ہے اس ویڈیو کا ان ویچ پارٹ ڈیو پسند آیا تو لائک کر دینا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لینا تینکیو ویڈیو مچ